کھیل کے میدان سے خبر ہے اوزبکستان میں ہونی والی ماس ریسلنگ چیمپنشپ میں پاکستانی کھلاڑی علی رزا نے برونز میڈل اپنے نام کر لی ہے ایشین ماس ریسلنگ چیمپنشپ میں پندرہ ممالک کے پلیئرز شامل تھے منجاب کے شہر بھلوال سے تعلق رکھنے والے علی رزا نے اسی کلو کی کٹیگری میں برونز میڈل جیت کر پاکستان کا نام فخر سے بلند کی ہے اس میں کوئی دور رائے نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمیں صرف کھلاڑیوں کو سہولیات دینے کی ضرورت ہے علی رزا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ماس ریسلنگ چیمپنشپ کے سفر میں انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور میڈلز جیتنے کے بعد ان کی کیا جذبات ہیں السلام علیکم علی رزا ویلکم ٹو آر شو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بہت بہت مبارک بہت مبارک بہت آپ کو تو مجھے ذرا بتائیے گا سفر کیسا رہا سب سے پہلے والے کے سلام سفر اچھا رہا ہے میرا یہ نہیں ہے تو کچھ نیا کھنے کو ملایا تو واپس جب میں آیا ہوں شکرہ اللہ کا کرتا ہوں میں جب میڈلے کے آئے اچھا مجھے مجھے بہت مجھے بہت مجھے اچھا کھلا ہوں سیخوں کو ملایا اس وآلہ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو استادوں کو مری ہے راک دیرہ درسا پر استاد انہوں نے مجھے ٹریننگ کی بہت طرح کرائی تھی اس دفعام میں اچھا کھلا ہوں حکومت کی طرف سے آپ کو کیا سپورٹ ملی ہے یہ بس اعلان کی حد تک ہی نظر آئیتی یہ اعلان کی حد تک ہی نظر آئیتی میں نے ابھی تک ہمارا کوئی بھی جب میں کھیل کیا مجھے سارا میکو کھیل کے واپس آیا تھا تو ابھی تک مجھے کوئی بھی کسی نے پوچھا نہیں ہے اپیل میں کر رہا ہوں پر کوئی سنی رہا دیکھیں جی سارا ابھی میں سپونسر کٹھے کر گیا تھا پاکستان جو گیا میں اینشن چیپنشپ کے لیے تو میں نے ایک بیٹی مانا صاحب ہیں ناصر کالو صاحب ہیں انہوں نے مجھے سپونسر کیا اور ایک اور آدمی ہے جو اپنے سارا شاہد ہیں انہوں نے سپونسر کیا تھا مجھے ہمیں مشکلات بہت ہوتی ہیں جو مشکلات آپ بتانا چاہ رہے میں چاہوں گی بتائیے کس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں مشکلات دیکھیں نہیں بسکلی میں ایک مزدود آدم ہوں میں اگر نہ بڑی اپلے دار کرتا ہوں ملوال نہیں تو میں لیے ڈائیٹی وہ تو مشکلات ہوتی ہیں جو میں اپنے ہی کرتا ہوں اور جو اوپر سے ہمارا ہرچا جاتا ہے یہ باہر کا دیکھیں جو اپنی نیشن ہے وہ ہمارا بہت مشکل سکھی ہے ہمیں لہور جانا پڑے بہاور پر جانا پڑے تو ہمارے پاس وہ ہی کرایا کھولڈ نہیں تو ہمیں باہر کیلئے ٹکٹ و گئیرہ یہ ہماری پیل ہے ہمارا 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 ٹکٹ و گئیرہ ٹکٹ و گئیرہ بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں وہاں پر دیگر کھلاریوں سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو انترنیشنل مقابلوں میں نیا تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے تو یہ ایجین ماس رسلنگ کا تجربہ کیسا رہا اور برونز میڈل جیتنے کے بعد اوام کا کیسا رسپونس مل ہے آپ کو جی اوام تو کہتی ہے نا آپ آ رہے ہیں ٹی سری پیشن آئی ہے پر دیکھیں ان کے وسائل ہیں وہ میرے سے لڑکا جیتا ہے وہ مہرکا تھا وہ اس کی بہت سزیلٹی تھی بہت وہ اچھا کھیل رہا تھا اور وہ آگے بھی اسی کے جی میں گولڈ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے ہمارے پاس جو بات ہمارے صرف کرتا بھی ہے تم اچھا نہیں کھیلے تو دیکھیں ہمارے پاس کسی کوئی نہیں ہے ہمارے اپنی مدد کے طرح ہدو ہدو ہم کر رہے ہیں صحیح بات ہے چلیں آخر میں کوئی اپیل کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کے你看راب میں اس پلیٹ فارم کے اپنی مز Creo کہ جائیں گے یہی مہارے بار سوچیں گے مہراب چلیں جی اللہ کریں گے وہ آپ نے بات سن رہا ہے اور وزیرا شباہ شوی صاحب کو یہ میری پیل ہے کو یارہ میں دیکھیں چلیں بہت شکریہ آپ کا علی رضا آپ اللہ کری بات سنیں آپ کو دیکھیں اور آپ کے نماز نسائل کو حل بھی کریں کیونکہ ظاہر ہے آپ ملک کے لیے جا کر کھیل رہے ہیں تو آپ کی سپورٹ حکومت کو کرنا بہت ضروری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے